بہت خوبصورت انداز میں جناب محترم محمد منصبیہ باری صاحب حدیعنات باحدور سرور ایک آن پیش کر رہے تھے مولا علی کی بڑے خوبصورت انداز میں تعریف کر رہے تھے علی کیا ہے جس کو زمانہ سلام کرتا ہے یہ شہنشاہ والائے تری کیا ہے جس کی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سمجھ لوگا نہیں کیا ہے کہ جس کی ذات پر اپنی سماعتوں کو بلند کر کے بیٹھنا کہ جس کی ذات پر خدا اور رسول کو جملہ سوریے گا کہ جس کی ذات پر خدا اور رسول کو مکمل یقین ہو اسے شریعت کے نصاب میں علی کہتے ہیں جس کی ذات پر خدا اور رسول کو مکمل یقین ہو اسے شریعت کے نصاب میں علی کہتے ہیں جو خدا اور محمد کے ہر راز سے واقف ہو جو خدا اور محمد کے ہر راز سے واقف ہو اسے زبانِ بہی میں علی کہتے ہیں جس کی نسل جس کی نسل دینِ محمدی کی مستقل زامن ہو جملہ سنیے گا کہ جس کی نسل دینِ محمدی کی مستقل زامن ہو اسے شبستانِ عدد کی زبانِ علی کہتے ہیں اور جس کے بدن کا طواب جس کے بدن کا طواب کعبہ کرے جس کے بدن کا طواب کعبہ کرے اسے عشق کی زبانِ علی کہتے ہیں بہت بڑے خوبصورت انداز میں میرے بہترم اپنی حضرت علیہ السلام کی منقبت پیش کر رہے تھے میرے کریم آقا یہاں تشریف فرما تھے تو میرے کریم آقا نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ علی نسلوں سے واقف ہے حضور رسالت امام تشریف فرما تھے صحابہ اکرامک جنگ سے واپس آئے تو صحابہ نے کہا یارسل اللہ علیہ السلام اس طفح مولا علی نے بہت کم بندے قتل کیے ہیں میرے حضور فرمایا کرتے تھے تو حضرت نے میرے کریم آقا نے پوچھا کہ چلو مولا علی آتے تو پوچھ لیتے ہیں کیا وجہ ہے جو ہی میرے آقا تشریف لائے مولا علی تشریف لائے تو پوچھا کہ علی آج تم نے بہت کم بندے قتل کیے ہیں کیا وجہ ہے میرے مولا علی نے قدموں پہ حاضرہ کے فرمایا مولا تو میرا آقا ہے میری ہر راز سے واقف ہے کہ جس شخص کی نسل سے مجھے مسلمانیت کی خشبو آئی ہے میں نے اس کو قتل نہیں کیا جس کی نسل سے مجھے مسلمان ہونے کی خشبو آئی ہے میں نے اسے قتل نہیں کیا ابو نسیر حضرت علی کے ساتھ جا رہے تھے دریائے دجلہ ٹھہرے دریائے دجلہ کو پار کرنا تھا ابو نسیر نے کہا کہ مولا کشتی تو کوئی نہیں اب دریائے دجلہ کو کیسے پار کیا جائے میرے مولا نے فرمایا اچھا تم دیکھو یہ دیکھو یہ بھمر کہاں کم ہے یہ گہرائی کہاں کم ہے ابو نسیر دریائے کے کنارے بھمر دیکھنے کی یہ چل پڑا وہاں رکھتا وہاں رکھتا وہاں رکھتا پھر آیا اور کہا کہ بولا مجھے تو بھمر کے سمجھ نہیں آتی یہ دریائے کہاں سے کم ہے کہاں سے گہرہ ہے آپ مجھے بتا دیں میرے مولا نے فرمایا وہاں دریا کے کنارے کھڑے ہو جاؤ مولا علی کی فراست کا اندازہ آپ کر نہیں سکتی جو خدا کا راجدہ ہوں اس کی فراست کا اندازہ آپ کر ہی نہیں سکتی میرے مولا نے فرمایا کہ وہاں دریا کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اور وہاں آواز دو جمجمہ دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا وہ ابو نسحر نے آواز دی جمجمہ ستر ہزار مچھلی پانی سے باہر آ گئی اس نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے کس جمجمہ سے تمہیں کام ہے اس نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا میں مولا سے پوچھ کیا تھا ہوں فرمایا جاؤ جا کے جمجمہ کی وزدیت پوچھ کیا تمہیں کس جمجمہ سے کام ہے پھر واپس پلٹا مولا کائناہ تشریف فرما سے پوچھا مولا میں نے جب جمجمہ کا آواز دی تو ستر ہزار مچھلی پانی سے باہر آ گئی اب مجھے جمجمہ سے کام ہے فرمایا جمجمہ بن کمکمہ جا کے آواز دو ابو نسحر چلتا ہوا درائے ججلہ کے کنارے پہنچ کے کھڑا کہنے لگا جمجمہ بن کمکمہ سات مچھلیاں باہر نکلی پانی سے اس نے کہا کہ ہماری ساتوں کے ولدیت کمکمہ ہے بتاؤ تمہیں کس کمکمہ سے کام ہے اس کی ولدیت بتاؤ پھر واپس پلٹ کے مولا کی خدمت میں آیا فرمایا مولا سات مچھلیاں باہر نکلی ہیں جمجمہ بن کمکمہ کے نام پر سات مچھلیاں فرمایا ایسے کرو جمجمہ بن کمکمہ بن ہرہورا جا کر کہو پھر واپس پلٹا جب آیا تو پھر کہا جمجمہ بن کمکمہ بن ہرہورا تو دو مچھلیاں باہر نکلی پوچھا بتاؤ تمہیں کس ہرہورا سے کام ہے پھر پلٹ کے واپس مولا کی خدمت گیاں فرمایا جوبجمان بن گومکمان بن ہرہرہ بن مورہرہ ایک مچھلی رہ گئی اس نے کہا کہ تم نے ساری سمندر کی مچھلیوں کو آزاب میں ڈاڑ رکھا ہے بتاؤ بات کیا ہے کیا پوچھنا چاہتے ہو ابو نسیر نے کہا کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بھور دریا کی گہرائی زیادہ کہاں ہے انہیں کہ اللہ کے بندے کتنا عرصہ رہ گیا ہو گیا ہے تو یہ مولا کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا پانچ سال ہو گئے ہیں ان کا سمجھ نہیں آئی جو مولا ہماری پانی والی مچھلیوں کی ولدیت بتا سکتا ہے وہ بھور نہیں بتا سکتا تم نے علی کو سمجھا ہی نہیں جو علی ہماری پانی والی مچھلیوں کی مخلوق کی ولدیت بتا سکتا ہے وہ بھور نہیں بتا سکتا علی کی فراست کو سمجھنا مولانا حضرت امام شاہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بحلول کا پاس گئے مجھے علی سمجھ میں نہیں لیا تھا علی کیا ہے بحلول نے کہا آؤ بحلول نے بازو پکڑا پکڑ کے دریا کے کنارے لے گیا کہا ایسے کرو یہاں ایک گھڑا کھوڑو جو ایک فٹ گہرا ہو اور ایک فٹ چوڑا ہو امام شاہفی نے وہ گھڑا کھوڑا گھڑا کھوڑنے کے بعد اب بحلول نے کہا ایسے کرو یہ پورا دریا کا پانی اس گھڑے میں ڈال دیو اس نے کہا بحلول دیوانہ ہے یہ اتنے بڑے دریا سمندر کا پانی اس گھڑے میں کیسے آ جائے گا بحلول نے کہا امام شاہفی تمہیں سمجھ نہیں آتی اگر اتنے بڑے دریا کا پانی اس گھڑے میں نہیں آ سکتا تمہاری اتنے قلب مقام علی کیسے آ جائے گا علی کے مقام کو سمجھنے کے لیے کام مز کم میں یہ بات بڑے بسوک سے کہتا ہوں ہمارے آستانوں پر مولا علی کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیوں اس لیے کہ ہر ولی کے ہر ولی کے پروانے پر جب تک مہر سبوت یہ شہنشاہ والائت جب تک مہر ثبت نہ کریں ولی نہیں بنتا ولی بننے کے لیے شہنشاہ والائت کی خدمت میں جانا پڑتا ہے جب اس کے پاس جائیں گے مولا علی تشریف فرماتے تھے ایک شخص آیا عدارت بھی پیش کیا گیا فرمایا علی اس نے جرم کیا ہے مولا نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹ دیا اس کا ہاتھ کٹ دیا ہاتھ کٹنے کے بعد تھوڑی دور جا رہا تھا وہ اس نے کہا یا علی ترشک کس مو سے ادا کروں کہ تُو نے میرا ہاتھ کٹ کے میرے باقی جسم کو جہنم سے بچا لیا میں نے جرم تو کیا تھا لیکن تُو نے یہ ہاتھ کٹ دیا اگر یہ ہاتھ نہ کٹتا تو میرا پورا جسم جہنم کی طرف جاتا اب ہاتھ کٹ دیا اب باقی بدن بچ گیا میرے مولا نے فرمایا اس کو واپس پلٹاؤ وہ اب واپس پلٹ گیا میرے مولا نے وہ ہاتھ پکڑا وہ بازو پکڑا پکڑ کے ہاتھ ساتھ لگا دیا بازو جوڑ دیا اس نے کہا یا علی یہ کیا فرمایا وہ شریعت کا حکم تھا یہ میرا اختیار ہے میں اس کا نہ کر ہوں جس کے لاب دہان سے ٹھوٹے ہوئے ہوتی ہوئی آنکھوں کو شفا دیتا ہے میں اس کا نوکر ہوں تو موضی صاحبی نے بہترین بڑے خوشت انداز میں تعریف کر رہے تھے رخِ مصطفیٰ کو دیکھا تو چراغوں نے جلنا سیکھا رخِ مصطفیٰ کو دیکھا تو چراغوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شبِ غم نے دھلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوتھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو جہانے چلنا سیکھا میں تلاش میں تھا رب کی دھونڈتا اس کو کہا لیا جب نام نبی تو خدا سے ملنا سیکھا رخِ مصطفیٰ کو دیکھا تو چراغوں نے جلنا سیکھا بالا ہے کائنات صرف رسول کا ہے نبیوں کی درسگا ہے نبیوں کی درسگا روضہ رسول کا ہم تو کیا شاہ و گدا و شہنشا ملتا ہے دو جہان کو صدقہ رسول کا اور سمسو کمر دیکھ کے ماند ہی پڑ گئے ظلفوں سے جو رکلا چہرہ رسول کا اب میں ملتا ہوں ہمارے علاقہ کے مشہور سانا خان جن کا نات پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے نات کو مرکبت کو مرسیہ کو بڑے خوصت انداز میں پڑھتے ہیں میں ملتا ہوں جناب محترم محمد عاظم نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مقصود انداز میں حدیعنات بہت دور سرورے کا انہیں پیش کریں ان کی آمد سے قبل خوصت نعرہ نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری 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 حق فرید حق فرید حق فرید غلام ہے 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 نعرہِ رسالت نعرہِ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بادشاہ دے جتنے مرید نے محبین نے سب نو میرا سلام علیکم جڑے مرید نئی محبت واسطے تشریف لے آئے انہوں نے بھی شکریہ اور انہوں نے سارے دوستانوں نے سلام علیکم میں اپنے بادشاہ دے سابزدگان دا بے حد مشکور ہوں کہ بندہ نے جیزنو اتنوکری دا شرف آس گیا اور دعا ہے کہ جتنے بھی دوست تشریف لے آئے ہو صدقہ میرے بادشاہ دا صدقہ آلے نبی اولاد علی دا تمام دوستانی دلی حجات پوریاں ہو بلا تمہید درود پاک پڑھیں باوازے دلانے موسیقا آلے نبی اولاد علی دا موسیقا آلے نبی اولاد ol نعرہ حیدری السلام و علیہ و شرف امبیاء مرسلی اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں جس وقت پڑھو سُلے اللہ نام محمد ہے سمجھو کہ رسول مدنی دیکھ رہے ہیں منظم لفظ ملتے ہیں منظم لفظ ملتے ہیں تو کرمنزوم لیتا ہوں چوتھے مصرے تے غور ہونا چاہیتا سارے دوستاں منظم لفظ ملتے ہیں تو کرمنزوم لیتا ہوں مودد کے نشے میں مصر ہو کے جھوک لیتا ہوں سکونِ قلب کی خاطر کہیں جانا نہیں پڑتا حسین ابن علی کا غزب لکھ کے چوم لیتا ہوں ہاں 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 شکریہ جی ہاں اقیدت کا جو میار ہے جو میار ہے اقیدت کا جو میار ہے وہ کھو نہیں سکتا دشمن صحابہ کا تو مومن ہو نہیں سکتا پر رضی اللہ کہے کہے مروان کو صحابہ کی آڑ میں وہ لانتی ہے کسی ہے ہو نہیں سکتا ہمارا پالا ہے ہمارا پالا ہے ہمارا پالا ہے ایک سٹھ ہجری کے ہاشیہ برداروں سے جو فتوہ فروشی کا ہی کاروبار کاروبار ہے مجبور ہیں مجبور ہیں علی سے دشمنی سے دشمنی کھل کر کر نہیں سکتے تو پھر کرتے گیا ہیں علی کا جو بھی دشمن ہوئے اس سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ بولو یار سارے ہمارا پالا ہے ہمارا پالا ہے ہمارا پالا ہے کہ انہوں نے مصرہ سمجھانا نہیں پینا نارے ہیدری ہمارا پالا ہے ہمارا پالا ہے ایک سٹھ ہجری کے ہاشیہ برداروں سے جو فتوہ فروشی کا ہی کاروبار کاروبار ہے مجبور ہیں علی سے دشمنی سے دشمنی کھل کر کر نہیں سکتے تو پھر یہی کرتے ہیں علی کا جو بھی دشمن ہوئے اس سے پیار کرتے ہیں آئے آئے اچھی بولیو سبحان اللہ آئے پچھلے دن نے دیکھ پیر صاحب فرما رہا ہے پیر صاحب فرما رہا ہے وہ فتوے بانڈ رہا ہے سنیت دیں جڑے فیس بک استعمال کر دیں اور دوستانوں پتا ہے گمراہی سے بچانا تھا اگر ملنگا نہیں کچھنک تھا گمراہی سے بچانا تھا مریدوں کو پیر نے بڑی توجہ چاہی دی خاص توجہ گمراہی سے بچانا تھا مریدوں کو پیر نے جب پیر ہی گمراہ ہے تو کس پہ تو ارے مس نہ دے تصو اور حیدر سے کچھ ملی سمجھا تھا پیر تم تو فتوہ فرو شروع تو اڈی خیر ہو بینارہ اے حیدری درود پاک پڑھیں با آواز و بلاند میں ناشتری پیش کرتا ہوں طالب حسین کاؤسری صاحب فراون فیصل آباد انہیں دے لکھی ہو انہا شریفت ہاں درودا دے جدوں نمات چھڑے یا رسول اللہ میں چھڑے یا رسول اللہ درودا دے جدوں نمات چھڑے یا رسول اللہ نہیں نمات چھڑے یا رسول اللہ درودا دے نا تک لکھنڈا اور پڑھنڈا لکھنڈا اور پڑھنڈا میں گھریاں میں گھریاں تے پچے لبان چھونا تے سنڈا میں گھریاں دے بچیاں دے لبانچوں ناچوں دے سندا میرے سارے لے جاندے تھکیڑے یار سول تھکیڑے یار یار اللہ علج کے رہے گئے پل میں ہماماں دچھے ہماماں دچھے علج کے رہے علج کے رہے گئے پل میں ہماماں دچھے ہماماں دچھے فقت لائے تو سار شاہ تھکیڑے یار سول تھکیڑے یار سول تیرے تو شرم کئی مارے کئی بیکار کر چھدیں تیرے دوشن کئی مارے کئی بے کارکار چھٹے تیرے حیدر نے ج کیتے نہ بیڑے نہ یار سواللہ تیرے دوشن کئی مارے کئی بے کارکار چھٹے تیرے دوشن کئی مارے کئی بے کارکار چھٹے تیرے حیدر نے ج کیتے نہ بیڑے یار سواللہ نہ بیڑے یار سواللہ درودان دے درودان پاک پڑھیں با آوازیں درودان پاک پڑھیں با آوازیں آئے مہربانی مہربانی میری ماں کی من نے ساری رات ٹھکے ہو کبالی سنیئے وہ رزدہ ماہول ہے لیکن چوبی پچی کے انٹیجر میں بڑے خواہ سن دینے اور ایسے ہی معامدہ ذکر کر لگا کہ جدے ذکر ٹھکیڑے لا دنگا نعرہِ حیدری آئے مہربانی میری ماں کی مصرہ پورا آکھتے داد جاہی دی مہربانی میری ماں کی عائلی میری عبادت ہے علی قلع امام میرا میرا امام سلامت ہے جھومنا نام علی سے تری خودی میں سیکھا ہے علی ناطق کتاب اللہ علی میری اطلافت ہے علی ناطق کتاب اللہ علی میری اطلافت ہے اجاب روحیں الگ چہرے علی والوں کے ہوتے ہیں اجاب روحیں الگ چہرے علی والوں کے ہوتے ہیں ہسی ماں تھے ہسی لہجے علی والوں کے ہوتے ہیں خدا نے خرم کرنی ہے نجاست ان کے گنبے سے جو ان سے دور ہو جائے سمجھ لو وہ نجاست ہے علی کا یہ عجب رشتہ علی کا یہ عجب رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے نبی کے دونوں بیٹوں کائنے والے بنایا ہے تو جلتا رہے علی کے نام سے پرکھا نہیں جکو میں نسلوں سے غلام کا یہی میری شنافت ہے میں نسلوں سے غلام کا یہی میری شنافت ہے پھر کعواریت سے ہے علی والوں کو کیا مطلب ہے نجفی کو تو اپنے دیس کے ہے ام سے مجھے پھر نہ کرنا جملہ رہ گیا نجفی کو تو اپنے دیس کے ہے ام سے مجھے شیعہ جانو یا تفضیلی لگا دو پھیل 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 زنازادوں سے نہ الجھو میں جھو کی ہدایت ہے زنازادوں سے نہ الجھو میری ماں کی ہدایت ہے مہربانی میری میری حیلی میری عبادت ہے واہ بھئی واہ big درد پاک پڑھیں با آواز موسیقی لو کہانی سنو غور سے دوستو ایک تھا با دشان امران آئے لو کہانی سنو گوھر سے دوستو ایک تھا با دشان انران ایک مکہ مدینہ ریاست نتی وہ زمین آسمان کا لو کہانی سنو لو کہانی سنو گوھر سے دوستو یہ میں اچھی ترہا سے نہیں جانتا تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا گر اقیدت کی آنکھوں سے دیکھو جو غرار ہے یہ رتبے ایک دوسرے پہ سوا دوسرے خالوں کی تو پھر شان کیا یہ میں اچھی ترہا سے نہیں جانتا تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا گر اقیدت کی آنکھوں سے دیکھو تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا تھی کنیزوں غلاموں کی تعداد کیا نارے حیدری یہ جمعہ میں پہلی عمارت بنی سارے عالم سے سجدہ کرایا گیا سارے عالم سے سجدہ کرایا گیا اے میرے دوست کو اس محل کی قسم اس کے بیٹوں کی خاطر بنایا نارے حیدری جو نہ آتی اگر مادر مرتضہ جو نہ آتی اگر مادر مرتضہ گھر خدا کا تو ویرہ کا ویران تھا لو کہانی سنو بور سے دوستوں ایک تھا باد شانان عمران تھا جڑے لوگ غیر مسلم سمجھ دینے انہا کمینیا واسطے شیئر ہے ایک ویڈیو سننگی انشاءاللہ اس کے مذہر کی تاریخ میں کیا کروں نسبتوں کے ذریعے سے خود جان لو اور شفقت بھری جیس کی آگوش میں پرورش پا رہے تھے عزیزان دو ایک بھتی جا تھا اس کا کہ جو دین تھا اور نورِ نظر کل ایمان تھا لو کہانی سنو غور سے دوست اس کے مذہر کی تاریخ میں کیا کروں نسبتوں کے ذریعے سے خود جان لو اور شفقت بھری جیس کی آگوش میں پرورش پا رہے تھے عزیزان دو ایک بھتی جا تھا اس کا کہ جو دین تھا اور نورِ نظر کل ایمان تھا لو کہانی سنو غور سے دوست سو درودِ پاک پڑھیں درودِ پاک پڑھیں باوازے بلاؤں میرے بعد شما دا حکم ہے کہ جناب بی بی فیضہ پاک سلام اللہ لائے دو شروعوں نادی شانچ پڑھنے انہوں نے جڑے کسی دیدہ حکم کیتا ہے آپ کھڑا کرو ہم جڑے جناب بی بی فیضہ پاک نو جان لینے سبحان اللہ فاردی تا ضرورت نہیں دائے گی بی بی فیضہ پاک دی کبرج پہلی رات ہے پھر فرشتے سوال کر رہا ہے پھر بی بی پاک جواب نہیں دے رہا تو کہنے بی بی جی کسی نے نہیں آنا ہوتا اسے سوال کرنا ہے کسی جواب دینا ہے اسے سوال کرنا ہے کہ انہوں جواب دیو کوئی مدد واسطہ نہیں پہنے بی بی پاک کی فرما ہے کہ میرے جواب میں نہیں دے رہا ہے میری مدد نہیں ایدرہا انہوں نے شیئر سننا ہے صبحان اللہ کا انہوں نے اچھیوری میں فرما کرنے کسی جو بیٹھے ہیں آئے میری امداد کی تے بی بی فیضہ پاک فرما رہے ہیں اوہ میری امداد کی تے اوہ سردار اوندھے لکھی زمان زہران چاہے زمیں وار اوندھے لکھی میری امداد کی تے اوہ سردار اوندھے لکھی زمان زہران چاہے زمیں وار اوندھے لکھی میری امداد کی تے میں کیوں نہیں بول دی کہ میں ہاں سیدہ دین نوکر اوہ سبان اللہ کہنے ہی اچھی مستر دے اینڈ تے ہجے نہیں مستر دے اینڈ تے کہ میں ہاں سیدہ دین نوکر اوہ میں نہ بولا میری مردی میں ہاں سیدہ دین نوکر اوہ میں نہ بولا میری مردی میں ہاں سیدہ دین نوکر میں نہ بولا میری مردی کیوں؟ تو اڈا سردار میرے سردار آندھائے درزی اونے جنتان دے والی واروں وارے اوندھے لکھی میری امداد کی تے کہ میری جھولی وچ جنا بابا نمبردار جی تو خدا دین نوکر میری جھولی وچ جنا دین دین رات بھی تے میری جھولی وچ جنا دین دین رات بھی تے این آن سارے آن سوالاں دے جواب دین کی تے اونے جنتان دے والی واروں واروں دے لکھی میری امداد کی تے اونے جنتان چو آسن سوڑے آلیا دے ویرے اونے جنتان چو آسن سوڑے آلیا دے ویرے لیکے امان اونی آسی میرا حسن امیرے آج غازی جہ سوڑے وفا دار اوندھے لکھی میری امداد کی تے نعرہِ حیدری